پاکستان تحریک انصاف اور عوامی تحریک اپنے مطالبات بیان کرتے ہوئے وزیر آزم کے اسطیفے کا مطالبہ بار بار دوراتی ہیں ان کے اس مطالبے پر عوام کیا رائے رکھتے ہیں یہ جاننے کے لیے گیلپ پاکستان نے ملک کے چاروں صوبوں میں سروے کیا جس میں تقریباً چوبیس سو افراد کی رائے لی گئی سروے میں عوام سے سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے اہم مطالبے پر عوام سے رائے مانگی گئی اور سوال یہ کیا گیا کہ کیا موجودہ سیاسی بہران میں وزیر آزم نواز شریف کو اسطیفہ دے دینا چاہیے جواب میں سروے میں شامل 66 فیصد افراد کا یہ کہنا تھا کہ وزیر آزم نواز شریف کو اسطیفہ نہیں دینا چاہیے جبکہ 33 فیصد کا کہنا تھا کہ ان کو اسطیفہ دے دینا چاہیے ایک فیصد میں اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اسطیفہ نہ دینے کی رائے کو اگر صوبوں کی بنیاد پر دیکھا جائے تو پنجاب سے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پنجاب سے سروے کے مطابق 76 فیصد افراد نے وزیر آزم کو اسطیفہ نہ دینے کا مشورہ دیا سن سے 43 فیصد خیبر پختون خواہ سے 54 فیصد جبکہ بلوچستان سے 94 فیصد افراد نے وزیر آزم کو اسطیفہ نہ دینے کا کہا جس کے بعد عوام سے پاکستان عوامی تحریک کے اس مطالبے پر رائے مانگی گئی جس میں پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا جواب میں 61 فیصد افراد نے اس مطالبے کی حمایت نہیں کی اور حکومت کو پارلیمنٹ تحریل نہ کرنے کا مشورہ دیا جبکہ صرف 33 فیصد نے اس مطالبے کی حمایت کی دو فیصد نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا سروے میں عوام سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ کیا گزشتہ انتخابات میں دھانگلی کے ذریعے تحریک انصاف کا منڈیٹ چوری کیا گیا تھا تو اس کے جواب میں سرسر فیصد افراد نے کہا کہ گزشتہ انتخابات میں تحریک انصاف کا منڈیٹ چوری نہیں ہوا تھا جبکہ صرف 32 فیصد کا یہ کہنا تھا کہ منڈیٹ چوری ہوا ایک فیصد نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا گیلپ پاکستان نے عوام سے اس رائے پر بھی جواب مانگا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر گزشتہ انتخابات میں دھانگلی نہ ہوتی تو عمران خان وزیر آزم ہوتے اس رائے پر سروے میں شامل 25 فیصد عوام کا یہ کہنا تھا کہ جی ہاں اگر الیکشن شفاف ہوتے تو عمران خان وزیر آزم ہوتے جبکہ 69 فیصد افراد کا یہ کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہے اور اگر الیکشن مکمل طور پر بھی شفاف ہوتے تب بھی عمران خان وزیر آزم نہ بنتے سولہ فیصد نے اس سوال پر کوئی بھی رائے دینے سے گریز کیا سروے میں عوام سے مزید سوال کیا گیا کہ وزیر آزم نواز شریف نے الیکشن 2013 میں دھانگلی کے الزامات کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ سے کمیشن بنانے کے درخواست کی ہے آپ کے خیال میں ان کا یہ فیصلہ درست ہے یا پھر غلط جواب میں سروے میں شامل 82 فیصد افراد نے وزیر آزم کے اس فیصلے کو درست کہا جبکہ 17 فیصد نے ان کے اس فیصلے کو غلط کہا صرف ایک فیصد نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا گیلپ نے عوام سے یہ بھی پوچھا کہ کیا عمران خان کو عدالتی کمیشن کی تحقیقات کے نتائج آنے کے بعد وزیر آزم سے استیفہ مانگنا چاہیے یا ابھی استیفہ مانگنا درست ہے اس سوال کے جواب میں سروے میں شامل عوام کے اکثریت یعنی کہ 72 فیصد کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کو تحقیقات کے نتائج آنے کے بعد جس میں اگر دھانلی ثابت ہوتی ہے تب وزیر آزم سے استیفہ مانگنا چاہیے جبکہ 28 فیصد کا یہ کہنا تھا کہ ابھی مانگنا درست ہے موسیقی